خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصلے گل جسے اندیشہ زاوال نہ ہو ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں جشنہ ازادی کی تقریبات کمیشنر ملتان آمیر خٹک نے ڈی سی آفیس شہباز شریف ڈی ایس کیو ہسپتال مینسٹیبل کارپوریشن آل چلڈرن ہسپتال میں منقضہ تقریبات میں شرکت کی پاکستان کی پچھترمی سالگیرہ کا کیک کاٹا اور جھدرکاری مہم میں بھی حصہ لیا ملتان ڈیوزین کے عوام کو پاکستان کے عوام کو اور سلام پیش کرتا ہوں میں پاک فوج لائن فورسنگ ایجنسیز کے شہدار غازیوں کو اور سیور سوسائٹی کے جتنے ہمائی دین ہیں مشارام ہیں جن اپنی اپنا اپنی قربانیاں رہی ہیں ہم زندہ قوم ہیں پائندہ قوم ہیں ہم سب کی ہے پہچان ہم سب کا پاکستان پہ سترمی یوم آزادی پر ذریع یونیورسٹی ملتان میں پروکار تقریب ورش چانسلر ڈاکٹر آصف علی نے پچم کو شائع کی اور کیک کاتا اور مسرد موقع پر طالبات اور اسادزہ نے سائیکل ریلی بھی نکالی ریسٹ ہاؤس چوک سرورس شہید میں بھی جشن ازادی کی تقریب خضا پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد کناروں سے گونج اٹھی ڈی سی آفیس بھکر میں ڈی سی خورم شہزاد اور ایم پی آمیر انائیت نے پرشم کو شائع کی منسپل کمیٹی منسن آباب میں بھی پرشم کو شائع کی تقریب اسسٹن کمیسنر احمد جعوید چیما اور ڈی ایس پی سلیم خان لاشاری کی شرکت جامپور میں اسسٹن کمیسنر آپگینے خان اور ڈی ایس پی جامپور نے پرشم کو شائع کی ریسکیو کے دستے نے سلامی پیش کی تقریب کے بعد ریلی بھی نکالی گئی کوٹ ادو میں شہر بھر کے تمام انجمن تاظران کے صدور نے کے کاتا اور ملکی سلامتی کے لیے دعائیں کی جنوبی پنجاب بھر میں طلبہ طالبات کی جانت سے بھی جشن ازادی کو بھرپور انداز میں منایا گیا لیا ڈی اے پی ایس سکول میں 75 میں یوم ازادی کی تقریب ویسٹک پبلک سکول خوششاب میں تقریب سجائے گئی طلبہ طالبات نے قومی نغموں پر شرکہ کا خون گرمیا سیٹی ہائی سکول میں طلبہ کی جانت سے ٹیبلوز پیش کیے گئے گورنمنٹ بوائز ہائی سکول علی پور میں بھی ریسکیو کے تازہ دم دستے نے پاکستانی پرشم کو سلامی پیش کی بوائز ہائی سکول تو انسا ڈگری کالیج بوائز ریسکیو آفیس میں پچھم کو شائع کی تقریبات میریسیبل کمیٹی کے زیرے تمام ریلی بھی نکالی گئی کوٹدوں میں بھی چھوٹے بڑے سبھی جشن ازادی کے رنگ میں رنگیں نظر آئے جشن ازادی منانے کے انوکھے انداز فورڈ آباس میں چھ سو فڈ انچے ٹاور پر پاکستان کا جھنڈا لہرائے گیا جنڈا لہرانے کی فوٹیج روحی نے حاصل کر لی نوجوانوں کا جوش و جذبہ دیدنی صادقہ بار تاکوانڈو سنٹر کے بچوں نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا کر جشن ازادی منانے خوشاب میں آٹھوی کلاس کے طالب علم سیف کا جشن ازادی منانے کا الگ رنگ گٹار پر قومی ترانے کی دھن بجا کر شرکہ کے دل جیت لئے درخت لگائیں وطن عزیز کو سر سبز و شہدہ بنائیں ملتان میں پاکستان کی پچھترمی سالگیرہ پر بہاودین ذکریہ یونیورسٹی میں تقریب اور مسارت موقع پر کیک کٹا گیا وائس آنسلر مرکس حور اکبر کی شرکت سیکیٹری ہاؤزنگ جنوبی پنجاب جعوید افتر محمود نے سو خجور اور سو عام کے درخت یونیورسٹی کو اتیع کیے سیول سوسائیٹی اور محکمہ جنگلات کے تعاون سے بھی شرکاری مہم کا آغاز ذکریہ ٹاؤن میں پودے لگائے گئے یومِ آزادی کے موقع پر ہائی کورڈ ملتان بنچ میں جشنِ آزادی کی تقریب سینئر جسٹس مسعود جہانگیر کا تقریب میں خطاب کہا خطاب پاکستان در حقیقت اللہ پاک کا خاص احسان ہے یہ ملک ہمیں کلمہ حق کی بنیاد پر ملا غلامی اور آزادی کی زندگی میں بڑا فرق ہے جنہوں نے غلامی کی زندگی گزاری ان سے پوچھے آزادی کیا ہوتی ہے جشنِ آزادی پر خوشیوں کے رنگ رہیم یارخان میں جشنِ آزادی پر خاجہ سراؤں کی ریلی پاکستان زندہ بات کی نعرے بازی خاجہ سراؤں کا ملی نغموں پر خوب ڈانس وطن کی آن پر قربان کرتے ہیں دلو جان بھی ہمارے پاس جو اسباب ہیں وہ سب وطن کے ہیں میعوالی میں جوتے مرمت کرنے والے ستر سالہ بزرگ شہری کا آزادی منانے کا اپنا انداز بابا غلام احمد چالیس سال سے ہر چولہ اگس کو مفت جوتے مرمت کرتے ہیں کہتے ہیں پاکستان کو اور تو کچھ دے نہیں سکتا ہم اگر مفت جوتے مرمت کر کے دلی تسکین محسوس کرتا ہوں تونسل شریف اور کوہ سلیمان میں سیلاوی ریلوں سے تباہی نالا سنگر پر ارہائی لاک کیوسک کا تاریخی بڑا ریلہ گزرنے لگا بستی سوکڑ بستی مندرانی بستی منگروٹھا میں حفاظتی بند ٹوٹ گئے پانی بستیوں میں داخل ہو گیا تونسل شریف مندرانی سوکڑ اور منگروٹھا میں شہریوں کی نکل مکھانی تیس سے زائد معاذات میں سلاوی صورتحال تونسل شریف کا کوہ سلیمان بارتی اور فاضلہ سے رابطہ منکھتا دی سی محمد انور بریار متحرک امدادی کاروائیاں جاریں رحیم یارخان جمنیزیم میں فلنڈ لائٹ باسکٹ بال کورٹ کا آغاز ڈیپٹی کمیسر سید موسیٰ رزا نے فلنڈ لائٹ باسکٹ بال کورٹ کا افتتح کیا گرلز کلاریاں کرما بین باسکٹ بال کا مقابلہ توجہ کا مرکز بنا رہا شرکہ کھیل سے خوب لطفندوس ہوئے اور بچے بڑے سب سپٹسوم لباس پہن کر بہاور پور چیڑیا گھر پہنچ گئے فن کرنے والے بچوں نے کہا کہ یوم ازادی کی خوشی چیڑیا گھر منانے کے لیے آئے ہیں ادھر نوجوان کہتے ہیں پاکستان کو سپر پاور بنانا ہوگا پاکستان سے پیار کرتے ہیں ملک ہے تو ہم ہیں ادھر یوم ازادی پر تفریحی مقامات پرش کلہ کوہنا کاسم پارک میں رونک لگ گئی شہریوں کا جشن ازادی پر جوش و جذبہ عروض پر رہا